بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہوں گے اور ہمارے موٹ پر بھی بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں مزیدار قسم کے کھانے یا وہ کھانے جو ہم پسند کرتے ہیں یا کھانا بنانا اور کھانا بنانے کے بعد اس کو پریزنٹ کرنا اور جب لوگ تعریف کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت بات ہے ساری دلچسپی کی اور جس کو دلچسپی ہوگی وہ ضرور کھانا بنانے کے لیے ٹائم بھی نکالتے ہیں ورنہ آپ نے ایسی بہت ساری فیمیلز دیکھی ہوں گی جو کھانا بناتی تو ہیں لیکن ان کو کھانا بنانے میں بلکل دلچسپی نہیں ہوتی اور ہاتھ میں ذائقہ بھی انہی عورتوں یا مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو کھانا شوق سے بناتے ہیں دلچسپی سے بناتے ہیں دل سے بناتے ہیں تو پھر ان کا کھانا بھی بہت مزیگا بنتا ہے اور یقین ان مسالہ ٹی وی کے جو بھی ویورز ہیں وہ کھانا بنانا پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ مسالہ ٹی وی دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں آج کی ریسپیز کی طرف آ جاتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کورین باربی کیو چکن اور اس کے ساتھی بنے گا سویٹ اینڈ سپائسی کورین نوڈلز یہ ہماری آج کی دونوں ریسپیز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور آج ہمارے پاس این ایکس کا گفٹ بھی ہے آپ لوگوں کو دینے کے لیے تو کیوں نہ سوال سٹارٹنگ میں ہی کر لیا جائے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ہمیں اس کا جواب دے سکیں کال کے ذریعے میسیج کے ذریعے کیونکہ آج ہماری دونوں ہی کورین ریسپیز ہیں تو کچھ اور کورین فیمس ریسپیز کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیجئے گوگل کیجئے سرچ کیجئے اور بتائیے جب ہم سرچ کرتے ہیں کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہم دیکھ پاتے ہیں جو ہماری نالج میں اضافہ کرتے ہیں تو اچھا ہے ہمیں آپ ضرور سوال کا جواب دیجئے کال کے ذریعے میسیج کے ذریعے مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور پیج دیجئے اسے ڈی 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 پل ایٹ ون پہ چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سب سے پہلے آ جاتے ہیں باربی کیو چکن کی طرف لیکن میں نودلز کو رکھ دیتی ہوں یہاں پر بوائل ہونے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہے ڈی ڈڈ راپ اور ہم اس میں ڈی ڈڈ راپ کے نودلز یوز کرنے جا رہے ہیں تو میں یہاں پر ریجیا پاستہ آج ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ریجیا پاستہ جو آپ کو بہت ایزی لی ہر جگہ دستیاب بھی ہے ہول ویڈ پاستہ ہے ہیلڈی پاستہ ہے جس کی بہت زبردست ویرائیٹی ہے شیپس میں سپیگیٹیز جو سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں اس میں بھی ان کی چار ڈیفرنٹ شیپ کی سپیگیٹیز ہیں تو ریجیا پاستہ بہت زبردست ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو فیڈ اپ ہو چکے ہیں لوکل شیپ سے تو ان کو چاہیے کہ ریجیا پاستہ ضرور ٹرائے کریں تو چلیں آج ہم ان کی ریجیا پاستہ کی ہم یہ والی شیپ یوز کرنے جا رہے ہیں جس کو یہ ورمسلی بھی کہتے ہیں اور یہ ٹائپ آف سپیگیٹیز ہی ہیں تو چلیں جیسے ہی پانی بوائل ہوتا ہے میں اس میں یہ ریجیا پاستہ ایٹ کر دوں گی اچھا اس کے علاوہ جو آج ہم چکن بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا سویا سوس ہے کیچپ ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں جناب کالک پاوڈر ہے زیرہ شامل کریں گے پیپری کا اس میں جائے گا جنجر پاوڈر سرکہ شہد شگر سراشا سوس ایٹ کر دیجئے یہاں کوئی بھی ہوت سوس جو آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے چکن بروت کارن سٹارچ یا کارن فلور آئل بون لیس چکن تل اور ہری پیاز ہم اس میں ایٹ کریں گے گارنشنگ کے لیے تو جو سوس کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں چکن کو اس میں تھوڑا سا میرینیٹ بھی کر لوں گی اور پھر اسی سوس کے ساتھ جب آپ چکن کو کوک کرنے جا رہے ہیں آپ اور سوس کے ساتھ اس کو براش بھی کر سکتے ہیں تو چکن کے تو ہم ایک سے آدھے انچ کے کیوبز اس کے کٹ کر لیں گے یہاں پر جتنی بھی ہمارے سوس کے اجزاء ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں یہاں سے سپون اس میں جائے گا جناب سویا سوس ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کیچپ اگر بہت زیادہ آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ چلی گارلک سوس کا استعمال کر لیں اسے کورین فوڈ سپائسی ہی فوڈ ہوتا ہے اور ان کی جو مین ڈش اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ رائس ہیں جو یہ ویسے بھی وائل کر کے کھاتے ہیں اور رائس کیکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چلی اس میں چلا گیا کیچپ ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں اس میں زیرا جنجر پاوڈر گارلک پاوڈر بہت ایزی لی اویلیبیل ہے اس کو آپ ایٹ کر دیں اور اگر کسی وجہ سے نہیں ہے تو آپ اس میں جنجر اور گارلک پساوہ شامل کر دیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں جناب وینیگر تو یہ چلا گیا اس میں وینیگر اس میں ہم ایٹ کریں گے ہنی کیونکہ سویٹ اور سپائس ہی ہیں ہماری یہ چکن بھی اس میں یہ چلا گیا ہنی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں براؤن شگر اور ساتھ ہی ایٹ کر دیجئے اس میں ہارٹ سوس لیول میں ایک ٹیبل سپون براؤن شگر سراشہ یا پھر کوئی بھی ہارٹ سوس چلی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا تو بسیکلی سویا سوس کیچپ زیرا گارلک اور جنجر پاوڈر اور آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے وینیگر ہنی براؤن شگر ہارٹ سوس یہ تمام چیزیں ایٹ کر کے ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس اور اس میں ہم چکن ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھا سا مارینیٹ کر لیتے ہیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چکن کو فرائے کرتے جائے اور اس کے اوپر سوس پور کرتے جائے ہم اس کو گریل کر لیں گے تاکہ باربیکیو کا زبادر سا فلیور آئے اور ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ چکن براث یا چکن سٹاک میں آپ نے مکس کر لینا ہے کون فلور اور جب ہم یہ چکن تیار ہو جائے گی ہماری کک ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں یہ ایٹ کریں گے تاکہ چکن کے ساتھ یہ جتنا بھی یہ مسالہ ہے یہ بہت اچھا سا کوٹ کر جائے گا اور ہماری چکن میں گاڑھا پن بھی آئے گا ایک سوسی سی چکن تیار ہو جائے گی تو یہ چکن براث میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں کون سٹارچ ایک ٹیبل سپون ساتھ ہی پانی بھی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں ریجیا پاسٹا کون فلور کی مقدار کامیاں زیادہ ہو سکتی ہے جب ہم اس کو مکس کریں گے تو چیک کریں گے تھوڑا سا میں اس میں اور ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ یہ جو ہمارا لیکوڈی سا سوس ہے اس میں بھی گاڑھا پن آ جائے گا اور اس کو ہم چکن کے ساتھ ہی سرف کر دیں گے چلیں اب یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں ریجیا پاسٹا میں سیزر لے لیتی ہوں آپ کی مرضی ہے چاہیں تو توڑ کر ایٹ کر دیجے اور چاہیں تو ایز ایٹ اس شامل کر دیں جیسے آپ کو اچھا لگے میں اس کو ایٹ کر دیتی ہوں جیسے جیسے یہ سوفٹ ہوتے جائیں گے تو پھر یہ خود ہی وہ میں اندر چلے جائیں گے جو بھی آپ کا پین ہے کڑھائی ہے شروع میں اسٹر کرنا ضروری ہے سوفٹ ہوتے جائیں گے اندر ڈپ ہو جائیں گے تمام ہمارا یہ ریجیا پاسٹا پانی میں اور ایک دفعہ اس کو اچھا سا سٹر کریں گے ایک دفعہ اگر آپ اس کو اچھا سا چلا لیتے ہیں کوئی بھی پاسٹا کی شیپ ہو تو پھر وہ اسٹکی نہیں ہوگا تھوڑا سا میں اس میں آئل بھی شامل کر دیتی ہوں کسی نمک کو ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں یہ نوڈلز ہمارے یہاں پر بوائل ہو رہے ہیں اور جو میں نے یہ سوسز اور تھوڑے سی سپائسز مکس کی ہیں اس میں چکن کو کیوب کر کے شامل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو لے کر چلیں گے گریل پین کی طرف اور ہم اس کو گریل کر لیں گے گریل پین نہیں ہے سمپل پین میں کر لیجئے بریک کا ٹائم ہے میں اس کو تھوڑا سا سٹر کر رہی ہوں بریک سے واپس آئیں گے تو میں بریک کے دوران چکن کے کیوب کر کے سوسز میں مکس کرتی ہوں اور واپس آتے ہیں ریسیپی کو لے کر چلیں گے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں وانکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک عدد بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ہم نے کیا کیا تھا کہ چکن کے لیے تمام اجزاء سپیشلی سوسز کو مکس کر لیا اور بریک میں میں نے چکن کے کیوبز کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سی دیر کے لیے میرینیٹ کر دیں تو آپ کی چکن اچھی سی چٹ پٹی سی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں سوس کیونکہ بہت زیادہ لکویڈی سا ہے جب آپ چکن ایڈ بھی کر دیں گے تو آپ کے پیچھے بول میں سوس رہ جائے گا اور جب ہم اس کو گریل کریں گے تو ہم سوس کو پور کرتے جائیں گے اور اس کو گریل کرتے جائیں گے لازٹ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں چکن سٹاک جس میں ہم نے شامل کر دیا ہے کارن فلور اور وہ گاڑا گاڑا سا جو سوس ہے اس کے ساتھ ہی ہم چکن کو سرف کر دیں گے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں آج ہمیں جو ہم نوڈلز بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ڈیو ڈراب کا آلیف آئل ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں مشروومز شملہ مرچ ہے بند گو بھی ہری پیاز اور ہم اس میں یوز کرنے جا رہے ہیں ڈیو ڈراب کے نوڈلز سوس میں جائے گا سویا سوس، کورین چلی پیسٹ سرکہ، لہسن، شہد اور ادرک ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی، لال مرچ اور ہم اس میں شامل کریں گے نمک تو وہ بہت ہی چکپٹے سے نوڈلز تیار ہوں گے اچھا سبزیوں میں آپ کی پسند ہے آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم شامل کر رہے ہیں کیبچ ہے اور اس کے ساتھ ہی شملہ مرچ اور ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہرا پیاز تو اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا جیسے ہی نوڈلز بوائل ہو جائیں گے تمام سوسز مکس کر کے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم نے گارنش کر دینا ہے تل اور ہری پیاز کے ساتھ سوال دہراتے چلتے ہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کورین ریسپیز جو بہت فیموس ان کی اتھینٹک ریسپیز ہیں ان کے آپ ہمیں نام بتائیے اور پھر آپ وین کر سکتے ہیں این ایکس کا بہت ہی زبردستہ گفت جلدی جلدی آپ نے ہمیں کال کرنی ہے میسیج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام پھیچ تیجھے ٹوپل ایٹ وانٹ پہ تو آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے گا چلیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ایٹ کر دیا آئل چلیں اور ہم ان کے فوڈ کی بات کر رہے ہیں تو موسٹلی جو فوڈ یہ استعمال کرتے ہیں یا سائٹ سرونگ میں ضرور دیتے ہیں یا جن کے بغیر ان کی ٹیبل نہ مکمل ہے کمچی کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کورین فوڈ میں اور کمچی کی بھی بہت ساری ویرائیٹیز ہیں ان کے پاس ہر فیملی اپنے انداز میں اس کو تیار کرتے ہیں بناتی ہے بسیکلی فرمنٹڈ فوڈ ہے یہ جو ہماری گٹ ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو کورین ہیں ان کو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے ایک تو ان کا جو فوڈ ہے وہ بہت ہیلتی ہے دھیر ساری بے تہاشا سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں چاہے وہ اس کو رائس کے ساتھ سرف کریں نوڈلز کے ساتھ سرف کریں یا پھر وہ اس کے سینوچز تیار کریں اس کے علاوہ فرمنٹڈ فوڈ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے میٹابولزم بھی فاسٹ رہتا ہے کہہ سکتے ہیں ٹائپ آف اچار لیکن آئیلی یا نون آئیلی بھی تو ہر جگہ کا اپنا ایک انداز ہے طریقہ ہے اب اس کی آنچ کو بہت سلو کرتی ہوں گریل پین ہمارا سبردستہ گرم ہو گیا ہے اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ ہماری چکین جس میں ہم نے کچھ سوسز شامل کر دیئے تھے اور کوشش کریں گے کہ پھیلا کے اس کو ایٹھ کریں کہ یہاں ہے اب کک پی ہو جب سے ماک پی آ جائیں کہ جب سے ملے جب سے آمچ پی آ جائیں کرکا ہے اس کو آپ رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نوڈلز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر ہونے دیتے ہیں اور میں تھوڑ اسی یہاں پر تیاری کر لیتی ہوں جب یہ ایک طرف کک ہو جائے گی تو پھر ہم اس کی سائٹس کو پلٹ دیں گے بار بار گریل پین میں جب بھی آپ بنا رہے ہیں بہت زیادہ سٹر کرنے سے تھوڑا سا گریس کریں تاکہ اس پر زبردست سے مارکس آ جائیں کلر آ جائیں پھر ہم اس کو دوبارہ سے فلپ کریں گے اور چکن کے بونلیس پیسز ہیں بہت ہی جلدی کک ہو جاتے ہیں پوری ایسی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ اندر سے گلیں گے یا نہیں گلیں گے یہاں پر ہم سلائس کر رہے ہیں کیبج ساتھ ہی میں سلائس کر لوں گی کیپسکم اور ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا ہرا پیاز موسٹی اگر اپنے کھانوں کو گارنش بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو دو مین انگریڈنٹ ہیں تو اس میں جناب سفید، دل اور ہرا پیاز نورملی ایٹ کرتے ہیں اپنے کھانوں میں ایک ادد چھوٹے سائز کی کیبج تھی میرے پاس تو تقریباً ایک کپ آپ نے لے لینی ہے سلائس کیبج اور میں یہ کٹ کر کے چکن کو بھی چیک کر لیتے ہیں اگر ایک طرف سے اچھی سی گولڈن ہو گئی ہے تو ہم اس کو ٹرن کر دیں گے ساتھ ہی ہمیں نوڈلز کو بھی چیک کرنا ہے جیسے یہ ہو جائیں گے ہم نے اس کو نکھار لینا ہے تو ایک سے دو مینٹ اس کو اور بناتے ہیں چکن میں سے بہت زوڑس سی خوشپو آ رہی ہے چھوٹے سی گولڈن ہو گئی ہے تو اس کو ٹرن کر دیتے ہیں کوئی سپون لے لیں فوک لے لیں فوک لے لیتے ہیں فوک سے بہت ایزی لی ہو جائے گی آپ ٹونگ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے آنچ میں نے ابھی اس کی ہلکی کر دیئے جیسے ہی گرل پین گرم ہوا تھا تو ہم نے اس کی آنچ کو سلو کر دیا تھا ایک ایک پیس اٹھا کے ٹرن کر دیتے ہیں اور پھر میں اس کے اوپر تھوڑا ساوس بھی پور کر دوں گی بار بی کیو کا فلیور بھی آ جائے گا اور سکن مزیدار سی بھی ہو جائے گی ایک سے دو منٹ اس کو اس طرف بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس میں یہ براث ایٹ کر دوں گی جس میں ہم نے کانکلور کو مکس کی آوا ہے ریمیننگ ساوس چامل کر دیں گے بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی اس کے بعد کیا کریں گے نوڈلز ہم نے نکال لیے ہیں ریجیہ پاستا کو وایل کیا تھا اور ویجیٹیبلز کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے تمام سوچز مکس کر کے اس میں ایڈ کریں گے نوڈلز ایڈ کریں گے مکس سٹاس سرب بس اور کچھ پھی نہیں ہے تھوڑا سے سٹر کرتے ہیں اتلیس جب تک یہ تھوڑا سا وایل ہونہ شروع ہو کیونکہ کون فلور ایڈ کیا ہے فورا سے یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا پرائیس کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں یا پھر آپ اس کو نوڈلز کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں از ایسا سائیڈ ڈیش آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں کھٹی میٹھی چٹ پٹی سی مزیدار سی چکن ہے اور اگر آپ کے پاس گرل پین نہیں ہے تو نارمل پین میں اس کو تیار کریں اور پھر اس کو آپ کوئلے کی دونی دے دیں تاکہ ایک باربی کیو کا جو فلیور ہے وہ ضرور آئے چلیں جیسے ہی گرم ہوا گھاڑھا ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد میں کیا کروں گے کہ اس کو ایک طرف رکھ دیں گے اور پھر ہم نے اس کی جسٹ سرونگ کرنی اس ایسا سوس ہو لپٹا سا ہو گاڑھا سا دعا ہیں ہمارے ساتھ دعا سے بات کریں گے ہلو دعا سلام علیکم بلکل ٹھیک 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 ہے وہ ٹھیک 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 ہے بہت خدم dengan جیسے آپ کی پڑھیں گے اس ب vivid aconteceu بہت شکریہ آپ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں و mitä تو ا分享 structure کیونکہ ہم و کرتے تھا کیونکہ — چیز ہے یہ ہے اس مستعمال کیونکہ جیسے ہیں — ایک کر کفرomnia چیز ہے چیزیں — اس نے ک Groß السادس اپنے کے بردر disappear نمبر سے کھی ش soll granted ��고ر مویرالہ اس Shakeافت sellers وہ تھوڑا موٹھا تھا اور بلکل وہ ہوتن سار سوپ کی طرح سے نا ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے اس کی طرح اور ایک ان کی دش ہوتی ہے جو رائس کے ایک ہوتے ہیں وہ میتھے ہوتے ہیں بڑی خوبصورت اس کی مٹھائی سیو بناتے ہیں اپنے مختلف جوگین کی اقویشنز ہوتے ہیں اس پہ وہ بڑی اچھی دش ہوتے ہیں ان کی نا اس کے علاوہ ویسے تو موڈلز وہ کئی فرم میں پکاتے ہیں ایک موڈلز ان کے براون سے ہوتے ہیں وہ کچھ کے لئے موڈلز ہیں وہ بڑی اچھی دش ہوتے ہیں یہ اچھی دش ہوتے ہیں لیکن کمچی تو نمبر کمچی ویسے بھی اچھی ہوتے ہیں کمچی ویسے بچی ہے کمچی ویسے بچی ہے آپ نے ہاں کمچی ایک دفعہ میں نے کبھی بنامی کی کوشش کی تھی کمچی سے بچی ہے لیکن جو ان کی اپنی آسکھ ہیں جو ان کا تیز سا فلیور ہوتے ہیں مرچ کا اور کھتے بن کا تو وہ کچھ اپنے اچاہ کے قریب ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے آپ ضرور سکھائیں کمچی بہت بہت شکریہ دعا آپ نے ہمیں کال کی اور آپ نے ہمیں سوال کا جواب بھی دیا اور رائس کیک بھی دیفرنٹ انداز میں بناتے ہیں جیسے ہم بیریانی دیفرنٹ انداز میں بناتے ہیں کورما دیفرنٹ انداز میں بناتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایسے ہی ہمیں کال کرتی رہیے اور مسالہ ٹی وی دیکھتی رہیے پسند کرتی رہیے یہاں سے لے لیتے ہیں ایک عدد کڑھائی اور اب تیار کرنے جا رہے ہیں ہم نوڈلز تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم اسٹر فرائی کر لیتے ہیں تو میں اس میں آئل بھی ایٹ کروں گی اور ساتھی شامل کر دیتے ہیں تھوڑی سی ویجیٹیبلز اور جب تک یہ تھوڑی سی فرائی ہوں گی تو ہم مشرومز کاٹ لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں جائے گا ڈیو ڈراب کا آلیف پومیس آئل اور اس کو کرتے ہیں سٹر فرائی اس کے بعد یہ جتنی بھی ہمارے پاس اجزہ ہیں کچھ سوسز ہیں کچھ سپائسز ہیں وہ تمام اس میں ہم مکس کر دیں گے اور نوڈلز کو مکس کر کے ہم اچھا سا ٹاس کر کے اس کو سرف کر دیں گے چلیں لے لیتے ہیں یہاں سے مشرومز ڈیو ڈراب کے مشرومز ہیں ہمارے پاس اس کو ہم کر لیتے ہیں سلائس اچھے لگتے ہیں ضرور ایٹ کریں نہیں اچھے لگتے ہیں آپ اس کو اومٹ بھی کر سکتے بعض لوگ تو بہت زیادہ شوق سے بھی کھاتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو چلیں کچھ مشرومز اور کچھ ویجیٹیبلز فریش مشرومز آپ کو پسند ہیں اس کا استعمال کر لیجے اور ٹن کے تو ہر جگہ بہت ایزیلی اویلیبل ہیں ہیں سوال دہراتے چلیں آپ نے ہمیں کورین فیمس فوٹ کے بارے میں بتانا ہے اور اس کے بعد آپ جیت سکتے ہیں این ایکس کا بہت ہی زبردستہ گفٹ تو ضرور کوشش کیجے کال کیجے میسج کیجے مسالہ ڈی ڈابیو ٹی اپنے شہر کا نام اور پھیج دیجے اسے ٹرپل ایٹ ون پہ آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم سوال علیکم اسلام کیا علیکم ہے آپ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھیک سوال کا جواب دینا چاہیں گے کسی دیچز بتانی دو تین بتا دیں کورین چیلی چیلی ٹوپو ٹھیک ہے ٹوپو کورین بیٹ سیو اور کورین کون کے رائس پہ ایک رائس باون بھی ہوتا ہے ہن کا ایک دیس پہ کٹا کیا ٹھیک ہے چلے اور کچھ کہنا چاہیں گی کوئی فرمائش نوٹ ڈاؤن کروانا چاہتے ہیں فرمائش ہیں اے سوال تو نہیں ہے کوئی آواز بھی بہت سلو آ رہی ہے مجھے آپ کی چلے آپ کا جو جواب ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے تھینکی سو مچ آپ نے ہمیں کال کی اور جس طرح ہاں بسے کورین لینگویج زائر ہے ہمیں تو مشکلی لگے گی تو ان کے جو جتنی بھی ریسپیز کے نام ہیں وہ ان کی اپنی لینگویج میں ہی ہیں تو تھوڑا سا پرونانس کرنے میں اس کو مشکل ضرور آتی ہے جس طرح ہمارے ریسپیز کے نام ہمارے حساب سے ہیں لیکن بہرحال بہت سپائسی سا فود ہے بہت یمی فود ہے اگر ہم اپنے تیس پرٹس کی بات کریں تو کورین فود کیونکہ ہم سپائسی فود کو پسند کرتے ہیں نارملی یہ تمام سوسز اور چلیز ہم اپنے کھانوں میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تمام چیزیں اچھی لگتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آئیں گے آپ کے سامنے تمام سوسز اور نوڈلز ایڈ کر کے اس میں مکس کریں گے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہ جو ہم نے کورین باربی کیو چکن تیار کی تھی اس کو ہم نے نکال دیا ہے سرف کر دیتے ہیں اس میں جائے کا حرابیاز اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے سیسیمی سیٹس بس یہی اس کی گارنشنگ ہوگی اس کو ٹیبل کی طرف ہی لے کر جائیں گے بھی ہم اس کو رکھتے ہیں یہاں اور آجاتے ہیں اپنے نوڈلز کی طرف جس کے لیے ہم نے کیا کیا پیاز اور شملا مرچ ساتھ ہی ہم نے ایڈ کیا اس میں مشروبز تمام چیزوں کو ہم نے ہلکا سا سوٹی کیا اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جناب نمک اسے سوسز بھی اچھے خاصے سالٹی ہوتے ہیں لیکن یہاں ہمیں اتنا مسالہ ایڈ کرنا ہے جو ہمارے نوڈلز کے لیے بھی کافی ہو ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک اور لحسن جنہیں یہ ہم نے شامل کر دیا اس میں جائے گا سویہ سوس سرکہ ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں ہنی تقریبا ایک ٹیبل سپون ہنی کے علاوہ آپ اس میں برانک شگر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جائے گا کوٹی ہوئی لال مرچ چلی پیسٹ یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اچھا سا مکس کرتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں نوڈلز نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر دیجئے اور یہ آگئے نوڈلز اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے تھوڑی سی آپ ایڈ کر دیجئے ریڈش اس کے علاوہ آپ پیاز شامل کر سکتے ہیں تھوڑی سی پیاز ایڈ کر دیجئے سپرنگ آنین کا جو گرین والا پارٹ ہے وہ تو ہم شامل کریں گے ہی اس میں ایک کے ساتھ بھی ان نوڈلز کو سرف کیا جاتا ہے اور اور کورین فریش ایڈز کے یوکز بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں بلکل رو کے نوڈلز کے اوپر ایٹ کیا اور اس کو سرف کر دیا اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے جو انڈیں ہیں وہ بہت فریش ہوں اگر آپ کسی بھی فارم میں اس کو رو لے رہے ہیں اچھا سا مکس کریں نمک اور مرچ چیک کریں کٹی بھی لال مرچوں میں ایک اچھاپن نہیں آتا ہے الگ سی بھی آپ سپرنگل کر سکتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں اور اس کے کچھ سائٹس کے ساتھ اس کو سرف کر دیتے ہیں کورین فود اتنے زیادہ لائٹ ہی ہوتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ سائٹس کے ساتھ اس کو سرف کر رہے ہوتے ہیں کچھ پکلز، کمچی، ایکسٹرا ویجیٹیبلز، ایکسٹرا فروتز، رائس کا بول یا پھر ان کے کھانوں میں کاربز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اگر وہ رائس نہیں یوز کر رہے ہیں تو صرف ویجیٹیبلز ہوں گی بھیر سارا فروت ہوگا یا پھر میٹ چلیں اس کو ہم نے اچھا سا مکس کیا اب میں نکال لیتی ہوں اس کو سرف کرتی ہوں تھوڑی سی اس کے لیے ہم کٹ لیں گے تھن لی سلائس کر دیں گے یہ ہمارے پاس مولی ہے ہرا پیاز ہے اور لیمن تھوڑی سی سرخ پیاز اس کے ساتھ میں اس کو سرف کرتی ہوں بریک لے لیتے ہیں چھوٹ اسا ہمارے پاس بریک ہے اور تمام چیزوں کو بہت اچھے سے چیک کر لیجے گا کچھ بھی نو ڈاؤن کرنے سے رہ گیا ہو اس کو آپ نے نو ڈاؤن بھی کر لینا ہے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ریکیپ بریک تھی امید کرتے ہیں آپ نے چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھ لیا ہوگا ڈاؤن کر لیا ہوگا یا کلک لے لیں گے اور آپ ہمارے پیج پر بھی چیک کر سکتے ہیں ریسپیز کو اس کے علاوہ ڈیلی بیسز پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈن ویک یوٹیوب پر اپلوٹ کر دیا جاتا ہے وہاں پر بھی آپ شو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے سپیشلی میسیجز کیے کالز کی اور ویٹ کر رہے ہیں تو دعا ہیں جناب کراچی سے وینر آج کی تو دعا آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جنہوں نے بھی جوابات دیئے وہ تمام ٹھیکی تھے جوابات کہ کمچی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹو فو کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سینوچز میں اس کو ڈیفرنٹ ریسپیز میں تیار کر کے بنا کے رائس کیکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اگر ہم کہا جائے رائس کو ان کا مین پوپ تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ روٹیاں تو بناتے نہیں ہیں لیکن بریٹس کا استعمال کرتے ہیں جب کبھی وہ سینوچز بنائیں تیار کریں تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت ہیلڈی فوٹ کھاتے ہیں ٹھیر ساری سبزیاں لو کارب ہوتے ہیں اس میں اور یعنی کہ اگر ہیں بھی تو ہیلڈی کارب ہیں بہت زیادہ ہم جیسے جس قسم کے کاربز یوز کرتے ہیں ویسے نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ویٹ کا بہت زیادہ وہاں پر پرابلم نہیں ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ ہائیلی ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیروں ٹھیر میل پیدل چلنا ان لوگوں کے لئے ایک نارمل سی بات ہے اور ہم تو اگر مسجد تک بھی جا رہے ہیں یا کہیں قریب بھی جانا ہے تو ہمیں یہاں بائٹ چاہیے یا ہمیں گاڑی چاہیے تو بہت اچھا ہے کہ ڈیفرنٹ دنیا کے مختلف لوگوں سے جو ان کی اچھی عادتیں ہیں ان کو ضرور سیکھنے کی ضرورت ہے کوشش کریں اپنے آپ کو بہت زیادہ بیزی رکھیں آپ اوورویٹ ہیں تب بھی نہیں ہیں تب بھی اچھے اچھے کھانے کھائیں ہیلڈی کھانے کھائیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھیں پیدل چلنا بہت زیادہ ضروری ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے پوچھتے چلیں کہ جناب پی ایس ایل چل رہا ہے کہہ سکتے ہیں پی ایس ایل کا موسم ہے اور ہر طرف پی ایس ایل کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں کنی کچھ چار لوگ بیٹھے میں تو پی ایس ایل کی بات ہو رہی ہے پی ایس ایل میں کتنی دلچسپی ہے آپ تمام لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور پلس یقیناً آپ لوگوں میں سے سب ہی لوگ کسی نہ کسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو میں سپورٹ کر رہی ہوں اسلام آباد کو لیٹسی کے ون کون کرتا ہے بسے تو تمام ہی ٹیمیں ہماری اپنی ہیں تو لیٹسی کے کون سی ٹیم جہاں وہ ون ہوتی ہے تو پی ایس ایل کو انجوائے کریں مزے مزے کے کھانوں کو انجوائے کریں ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنی فرمائشیں ہمیں ضرور نو ڈاؤن کروا دیں آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں کوشش کریں گے پلان میں اس کو ضرور شامل کر لیا جائے اور آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملتے ہیں کل زندگی اور صحت نے ساتھ دیا بہت ہی مزے دار سے ٹیمٹنگ سے مینیوں کے ساتھ بتاتے بھی چلیں کریلا کیمہ چنے کی ڈال کل بننے جا رہی ہے میری یہ بہت ہی زیادہ فیورٹ ریسپی ہے اور اس کے ساتھ ہی کل بنیں گے بیکٹ سویٹ پوٹیٹو تو چلیں انشاءاللہ تعالی کل بناتے اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھی گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیمٹنگ سے ملتے ہیں ٹیمٹنگ سے ملتے ہیں موسیقی موسیقی